تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی اپنے اکتم بے ساحت کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو چکے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خوش خبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی دی جائی آنکھ کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزا رکھتا ہے ستائیس سفر اور ستمبر کا مہینہ تھا تو اچھے سو بائیس عیسوی تھی تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور تو او وقر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے تو اللہ کے نبی پنجوں کے بال چل رہے تھے پنجوں کے بال پنجوں کے بال اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے تو یہ کوئی مکہ سے غارس اور تین میل تین میل تھا تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسا او وقر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے گے اخاف الرسط فامشی امامک اخاف الرسط فامشی خلفک جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں اس طرح تو آپ نے بہت شکریہ دار کیا ان کے جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے تو ابو بکر نے آپ کو کندے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ اور جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ایسے میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے گی انہوں کے کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے پورا پہاڑ اوپر چڑھے پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا آپ اندر نہیں جائیں گے خود اندر گئے ایسے اس کو ٹوٹول ٹوٹول کی جتنے سراخ تھے پتھروں سے بند کر دیا سراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر سراخ باقی تھے کرتہ اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سام تھا تو کہا یا رسول اللہ آئیے جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرہ تھا پتہ نہیں چلا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا اوپر کا نہ کرتہ تھا نہ اعمامہ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتہ کی در ہے تیری پگڑی کی در ہے تو انہیں اشارہ کیا کہ یہ سراخ تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں آپ نے ایک دم بے ساخت کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں تو انہوں نے قریش نے کھوجی بولا لیا تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غرقہ دہانہ بڑا ہے ایک بیل ہو گیا لیا اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے تو وہ کھوجی کیسا حالانکہ پہاڑ پہ تو کچھی زمین پہ تو پورا پون لگتا ہے پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا تو کیسا علم تھا ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کرتے کہہ یہ ہے اس سے آگے کوئی تو عبی بن خلف کہنے کا ترہ دماغ خراب یہ جالہ محمد کی پیدائی سے بھی پہلے کا بنا ہوئے اور تو کہتا ہے ادھر گز گئے بے وکوف کہاں لے کے آگے ہوں اب وہ بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کہا جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی تو عمیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے موں پہ بیٹھ کے اندر موں کر کے پشاب کیا آپ دونوں سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر ہی ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پشاب کرتا تو انہیں آرام سے وہاں پشاب کرتے وہ سامنے بیٹھے تھے دونے اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی قرآن اگر وکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے لا تحزن لا تحزن قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ چالیس برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی حارون اور موسیٰ وہ کلیم اللہ ہیں پہلے رسول کلیم اللہ رسول تو ان سے بھی پہلے تھے کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے اور چار بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور پانچویں ہمارے نبی سب سے بڑے تو جب آگے سمندر اور پیچھے پیچھے فرعون تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہیں نا موسیٰ علیہ السلام نا حارون اِنَّا اِنَّا میں غور کر اُلَّام پہ غور کر ایک اِنَّا اور لام اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو انہیں مروا کے ہی چھوڑا ہمیں آپ کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا آپ پیچھانوں کو خطرہ ہے ہم مارے گئے ہم پکڑے گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلہ کلہ کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تُسی اسے لیک یا تُسی پانیے دوب جو یا تُنو فرعون لیتر مارے لیکن اِنَّا مَعِيَ رَبِّ میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا تو میری طفیل تم بھی بچ ہوگی تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ان کے ذہن کے اعکاسی کرتا ہے پستیِ ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے اور لَا تَحْزَنَ اَقَاسِ کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لَبْزَتَ لَا تَخَفْ انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا اب میرے نبی کا کیا ہوگا تو حزن اپنے لیے نہیں اپنے حب دوسرے کے لیے آپ کی اب آپ کا کیا بنائے اب میرے نبی کا کیا بنے گا اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمتِ صدیق ہے لَا تَحْزَنَ کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا انہیں فکر پڑ گیا نبی کی تو انہیں کہا اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا اور اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے فکر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے اِنَّ مَعْيَ رَبِّ میرے اور میرے ساتھ تو اس عمت اور اس عمت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں لفظ قرآن میں ہیں سبحان کیا کمال ہے میں سوچتا ہوں کتنی پست اکل لوگ تھے اتنے موجزے دیکھ کر چار قدم چلے تو کہلنے کے اِجْعَلْنَا الْإِلَحَنْ کَمَالُهُمْ عَالِحَ بالکل ہی بددو تھے اور اللہ کے نبی فوت و رب او وکر کا خطبہ سنو مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وہ کہہ رہے ہیں اِجْعَلْنَا الْإِلَحَنْ کَمَالُهُمْ عَالِحَ موجودگی یہ انبیاء دو انبیاء کی موجودگی اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تیجہ ایام کی تلقیق وی حس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزا رکھتا ہے